السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل عالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ يہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین اللہم منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمدللہ علا کل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں شکر ہے اس ربز الجلال کا جس نے مجھے اور آپ کو بیس رمضان کی راتیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اور دعا ہے اس اللہ سے کہ اللہ باقی جو دس راتیں ہیں وہ بھی صحت کے ساتھ عبادتوں میں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے امید ہے اس بات کی کہ یہ انشاءاللہ اس وقت کا اس سال کا اس وقت کا ٹھیک ہے آخری درس ہوگا ٹھیک ہے جو ذرا نین میں سن رہا ہے وہ غور سے سن لے اس وقت کا دوبارہ اس وقت درس آپ کو اس سال نہیں ملے گا جو بھی درس آپ کو ملیں گے تھوڑی دیر کے بعد گیارہ کے بعد ملیں گے وقت بدلے گا آپ کا اس لئے اللہ کا شکریہ دا کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع انعائد فرمایا اللہ کی کتاب کی مقتصر تفسیر اللہ تعالی نے ہمیں کرنے کی اور قرآن سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی بیسوہ پارہ نماز ترابی میں پڑا گیا ہے پارے کا نام ہے امن خلق امن خلق جہاں اردو اس کا معنی ہوتا ہے ایک سوال ہے اللہ کا یہ کس نے پیدا کیا امن خلق کا مطلب ہوتا ہے کس نے پیدا کیا یہ بیسویں پارے کا نام ہے ایک سو ساٹھ پر چھے آیتیں ون ڈبل سکس آیتیں اس پارے کا حصہ ہے تین سورتیں اس پارے میں موجود ہیں سورہ نمل کی اس پر چار آیتیں ہیں سورة الخصص مکمل ہے اسی پر آٹھ آیتیں پوری اس پارے کا حصہ ہیں سورہ الانکبوت نمل چونٹی کو کہتے ہیں انکبوت مکڑی کو بولتے ہیں نمل چونٹی کو کہتے ہیں انکبوت سپائیڈر انگریزی زبان میں جو آپ لوگ سپائیڈر کہتے ہیں مکڑی اس کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے اس کی چالیس پر چار آیتیں آج کے پارے میں ہیں اور ماشاءاللہ مکمل چالیس پر چار آیتیں پڑی گئی ہیں قبل اس کے کہ میں اس کا مختصر خلاصہ آپ بھائیوں کے سامنے میں شروع کروں دو باتیں مجھے بتانی ہیں سب سے پہلی چیز ہمارے پیارے پیارے چھوٹے بچوں سے گزارش ہے اگر آپ خاموشی سے درست سنیں گے آپ کو یہ بہت بڑا انعام ملے گا آخر میں کیا ملے گا نہیں پوچھنا ہو ملے گا ضرور ہے انشاءاللہ مگر آپ کو پوری خاموشی سے پنڈ راپ سائلنٹ کچھ بھی نہیں غور سے سننا انشاءاللہ درست آپ سے گزارش سکن نمازوں کے بیچ میں سنا بچے بہت آگے پیچھے ہو رہے ہیں جس سے نمازیوں کو بھی خلل ہو رہا ہے اس لئے بچوں سے پھر ایک بار گزارش ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام صاحب کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو علم میں زیادہ ہیں قرآن زیادہ جانتے ہیں جی علوال احلام کا لفظ حدیث میں استعمال کیا گیا ہے پھر بڑے لوگوں کی باری یہ حدیث نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑے لوگ کھڑے ہوں گے اس کے بعد میں بچے کھڑے ہوں گے یہ ترتیب حدیث سے بتائی گئی ہے میرے عزیز پیارے بچوں سے گزارش ہے اللہ کی رسول کی اس حدیث پر آپ عمل کریں انشاءاللہ جب خلاصہ ہے اس پارے کا ایک بار ذہن میں بٹھا لیجئے گا پہلا مضمون آج کے اندر اللہ نے پانچ سوالات کیے ہیں اللہ کے پانچ سوالات ہیں اور جواب بھی اللہ نے دیا ہے نام لے لے کر امن 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 کس نے کیا یہ یہ کس نے کیا یہ کس نے کیا اگر یہ اللہ نے کیا ہے تو پھر عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں کر رہے ہو سوال کر کر کے پانچ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے سوالات الحمدللہ شروع میں ہیں ایک لفظ میں اگر میں کہوں توحید کو اللہ نے ثابت کیا ہے کس کو توحید ربویت کو بول کر توحید علوہیت کو ثابت کیا گیا ہے اسے ذہن میں بچھانا اچھی طریقے سے توحید ربویت کو بول کر توحید علوہیت کو ثابت کیا گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس پر میں آؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پہلا مضمون دوسرا مضمون الحمدللہ آیت نمبر 80 پر 2 میں موجود ہے قیامت کی دس بڑی علامتیں ہیں انشاءاللہ 25 پارے میں بھی یہ موضوع ریپیٹ ہوگا سورہ دخان ایک صورت آئے گی 25 پارے کے اندر دخان دھوئے کو بولتے ہیں وہ بھی ایک علامت ہے انشاءاللہ میں وہاں علامت بتاؤں گا ساری دس علامتیں اللہ نے چاہا میں وہاں انشاءاللہ پیش کروں گا آج ایک علامت بتائی گئی ہے وہ علامت یہ ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْتًا مِنَ الْأَرْضِ زمین سے ایک جانور نکلے گا یہ قیامت کے قریب ہوگا یہ آج ہی نمازِ ترابی آیت نمبر 802 میں اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ بات کرے گا جانور سبحانہ اللہ اس کے نکلنے کی جگہ ہوگی مینہ کہاں نکلے گا عرفات مینہ ہیں مینہ کے قریب نکلے گا اور اس کا نکلنے کا ٹائم یہ بتایا گیا ہے سورج جس دن مغرب سے نکلے گا اس کے ہی آگے پیچھے ایک دم یہ دونوں علامتیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے نکلیں گے سبحانہ اللہ سورج کہاں سے نکلتا ہے نہیں نکلتا کہاں سے مشرق سے چھیک ہے مشرق جلدی سمجھ میں نہیں آتا ایسٹ سے نہیں ایسٹ سے نکلتا ہے غروب کہاں ہوتا ہے مغرب میں جی ویسٹ میں ہوتا ہے سورج جس دن ادھر سے نکلے گا الٹا جس دن ادھر سے نکلے گا اسی دن یہ جانور بھی نکل جائے گا سبحانہ اللہ اور کیسا ہوگا اس کی علامات کیا ہوں گی اس کے نکلنے کے بعد دنیا کی حالت کیا ہوگی ابھی کچھ دیر پہلے اعلان ہو رہا تھا کہ جو ماحول ہمارے خلاف بنایا جا رہا ہے یہ بنے گا ماحول خیامت کی علامتوں میں سے ایک چھوٹی علامت یہ ہے کہ لوگ ہمارے دشمن بنیں گے اور کیسا دشمن بنیں گے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھوکا آدمی ایک دم بھوکا آدمی ابھی تو رمضان میں یہ مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھوک کیسے لگتی ہے ایک بھوکا آدمی کھانے کی برطن پر جیسے لپکتا ہے وہ ایسے ساری دنیا مسلمانوں کے اوپر لپکے گی سبحان اللہ اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی کا یہ لفظ غلط ہو سکتا ہے اللہ کی رسول نے کہا ساری دنیا لپکے گی ایک بھوکے آدمی کے لپکنے کی طرح لپکے گی ستانے کی کوشش کرے گی سبحان اللہ یہ دوسرا مضمون ہے آج کی نماز ترابی کا جانور نکلے گا آیت نمبر نہیں یاد رکھتے آپ آیتیں آیت نمبر یہ چیٹو ذہن میں رکھی ہے علامت ہے قیامت کی تیسرا مضمون نبت پر ایک نمبر کی آیت سور نمل میں سبحان اللہ مکہ جو ہے شہر مکہ اس کی حرمت کیا ہے اس کی عزت کیا ہے اللہ نے اسے کتنی عزت عطا فرمائی ہے گاؤں کو ایک ہے حرم حرم کسے بولتے ہیں حرم کسے بولتے ہیں آپ جب بھی مکہ شہر میں جاؤ گے نا سائن بورٹ جو بھی آپ کو ملیں گے حرم حرم ہی ملیں گے جی ہاں حرم اتجح علی الحرم حرم ایسے جائی آپ جی دیریکشن حرم کا ایسا ہے حرم کہتے ہیں وہ اس مسجد کو مسجد الحرام اس کا نام ہے کیا نام حرمت والی مسجد عزت والی مسجد سبحان اللہ حدود حرم الگ ہیں یہ ایک ہے حدود حرم سبحان اللہ جدہ کی طرف تئیس کلومیٹر مدینہ کی طرف سولہ کلومیٹر اور کسی اور کی طرف ایک حدود اللہ نے ڈالے ہیں اس کے بیچ میں ایک گاؤں ہے اللہ نے اس گاؤں کی خسم کھائی ہے وَالتینِ وَالزَیْتُونَ اس کے بعد یہ امن والے شہر کی خسم آج اللہ تعالیٰ نے آیتیں ماشاءاللہ ایسی آیتیں ہیں اِنَّمَا أُمِرْتُ عَنْ أَعْبُدَ رَبَّهَا لِهِ الْبَلْدَ آج کی نمازِ طرح بھی کیا آیت ہے اِنَّمَا أُمِرْتُ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں اِنَّمَا أُمِرْتُ عَنْ أَعْبُدَ رَبَّهَا لِهِ الْبَلْدَ اس شہر کے رب کی میں عبادت کروں یہ مجھے حکم دیا گیا ہے سبحان اللہ سمجھ میں آئی بات بھئی بات سمجھ میں آئی اس شہرِ مکہ کا رب جو ہے اس کی میں عبادت کروں وہ شہرِ مکہ الَّذِي حَرَّمَهَا جسے اللہ نے حرمت والا بنایا ہے سبحان اللہ اس کی کیا حرمت ہے شہرِ مکہ کی کیا عزت ہے باخدہ احادیث موجود ہیں پوری دنیا میں کسی کے لئے وہ لفظ نہیں ذکر کیا گیا ہے رب نے اگر موقع دیا تو میں وہ حرمتِ مکہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا اس کے بعد اسی پر آٹھ آیتوں کی ایک صورت شروع ہوتی ہے نام ہے قصص نام خصص 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 کا معنی ہوتا ہے خصص لیکن اس میں صرف یہ قصہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ قصہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا ہے بولنے کا انداز اللہ کا قیسہ ہے دیکھو آپ نے دوسری رکعت میں یہ سنا ہوگا پاسیم میم پاسیم میم اس کا معنی اللہ کو معلوم تا اور سین اور میم کا معنی تلکہ آیات القتاب المبیم یہ واضح قرآن کی آیتیں ہیں یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں تلکہ آیات القتاب المبین نطلو علیک من نبع موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون میں قرآن آج کی نماز ترابی کی کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں نطلو علیک اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا قصہ پڑھ کر سناتے ہیں سبحان اللہ اور سچا قصہ سناتے ہیں لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات سبحان اللہ کیسا ہے انداز اللہ کا مول لے کا کیسا ہے جی سوال کر رہا ہوں میں آپ سے اللہ کا انداز کیسا ہے دوسری رکعت میں سنا ہے آپ نے نطلو علیک من نبع موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون شروع سے اللہ نے شروع کیا اس قصہ کو انشاءاللہ اس میں کا ایک لفظ میں ضرور کہوں گا پیدائش حضرت موسیٰ کی پورے قرآن میں آج کی نماز ترابی میں پیدا ہوئے ماں ڈر رہی تھی اللہ نے ماں کی طرف وحی کیا حضرت موسیٰ کی امی کی طرف اللہ نے وحی کیا لفظ ایسے ہیں وَأَوْحَيْنَا الَا أُمِّ مُوسَى ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کیا وحی کی اَنِرْدِعِ اس بچے کو دودھ پلاو اور اسے سندوق میں ڈالو اور پانی میں ڈالو کیا وحی ہے وحی کیا ہے لفظ ہے یہ قرآن کا یہ قرآن کے الفاظ ہیں ہم نے پیدایشی بچہ دودھ پینے والا بچہ ہے ہم نے ماں کی طرف وحی کی وَأَوْحِيْنَا الَا أُمِّ مُوسَى الِرْدِعِ اس کو دودھ پلاو پیڑ بھر کر دودھ پلا دو اس کے بعد اس کو سندوق میں ڈالو اور پانی میں ڈال دو سبحان اللہ اور کس پر یقین رکھو اللہ پر یقین رکھو کچھ نہیں ہوگا بچہ یہ یہ بچہ پانی میں جائے گا مگر کچھ نہیں ہوگا دیکھو تم یقین رکھو اللہ پر جائے گا یہ بچہ انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد یہ بچہ آپ جانتے ہیں بہتے ہوئے گیا کہاں قرآن کہتا ہے فَلْتَقَتَهُ آلُو فِرْعَون فَلْتَقَتَهُ آلُو فِرْعَون یہ بھی قرآن کی آیت ہے اس بچے کو اٹھایا فِرْعَون کے خاندان والوں نے فَلْتَقَتَهُ آلُو فِرْعَون یاد رکھو میرے بھائیوں اچھے سے یاد رکھو اگر ہم اللہ کے ہو گئے اللہ دشمنوں کو ہرائے گا میرے ساتھ یہ لفظ بولو اگر ہم اللہ کے ہو گئے دشمنوں سے اللہ غلطی کروائے گا غلطی اللہ کروائے گا اسی موسیٰ کو مارنے کے لیے علیہ السلام فرعون میں ہزاروں بچوں کو مارا ہے مگر اسی فرعون کے خاندان والوں نے اس پیغمبر کو بچپن میں اٹھایا ہاتھ میں اور سامنے آگئی فرعون کی بیوی نام کیا ہے انہوں کا کیا نام ہے لوگ نام رکھتے ہیں آسیہ آسیہ یاد رکھو ایک لفظ بتاتا ہوں عین سے نہیں رکھنا نام یہ یہ نام عین سے نہیں رکھنا عین علی سواد یا اس کا مناہ ہے نافرمان عورت آسیہ عین علی سواد یا اور ہا اس کا مانہ ہے نافرمان عورت یہ جو آسیہ ہے علف علف کے اوپر مد تھوٹا سا مد آ آتا نہیں آ اس کے بعد سین اس کے بعد یا اس کے بعد ہا آسیہ یہ مانہ ہے یہ بیوی ہے تیرون کی سبحان اللہ اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں بہت سارے کامل ہوئے عورتوں میں چار عورتیں کامل ہوئی چار عورتیں نام لے کر مردوں میں بہت سارے مرد مکمل ہوئے کامل ہوئے کمپلیٹ ہوئے عورتوں میں چار عورتیں مکمل ہوئی وہ چار میں ایک آسیہ ہے اللہ اکبر اللہ جس بچی کا نام بھی آسیہ ہے یہ آسیہ کی صفتیں اللہ وہ آسیہ میں عطا فرمائے جس بچی کا نام بڑے درد سے بہت بہت اس سے باپ نام رکھتا ہے فاطمہ آئیشہ آسیہ ایسے بڑے بڑے نام رکھتا ہے یہ امید سے رکھتا ہے اللہ ان کے جیسے بنائے اللہ ان جیسا بنائے خطیجہ رضی اللہ عنہ ان جیسا بنائے اللہ ہماری بچیوں کو ان جیسا ہی بنائے آج کے دکھ کی چیزوں میں سے دکھ کی چیز ہے ریجسٹرار آفیس کو جاتے ہیں فاطمہ نام ہے نیچے رمیش نام ہے اوپر فاطمہ نام ہے نیچے رمیش نام ہے فاطمہ نے رمیش سے شادی کر لیا ہے اور فاطمہ نے اپنا مذہب چھوڑا ہے فاطمہ مسلمان سے غیر مسلم ہو کر رمیش کے ساتھ شادی کر کے ہے اور اگر ڈیپ میں گئے تو معلوم ہوتا ہے یہ فاطمہ ماسٹر ڈگری ہے یہ ماسٹر ڈگری بچی ہے کوئی اللیٹریٹ نہیں ہے جاہل بچی نہیں ہے ہائیلی کالیپائیڈ بچی ہے اور اس نے اپنی شادی کسی غیر کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا کیا رونا روہیں گے آپ سارا زخم سارا بدن زخمی ہے کہاں مرحم لگائیں گے آپ کہاں مرحم لگائیں گے میرے بھائیوں یہ ہے آسیہ اور انہوں نے کیا کہا فراؤن کی بیوی نے کہا مت مارو اس بچے کو اس کو ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے بچہ بہت اچھا ہے اگر ایک بھی عورت اوبر بیٹھ کر میری بات سن رہی ہے غور سے سنو عورت کی زبان میں اللہ نے بڑی تاثیر دی ہے مرد کو عورت نمازی بنا سکتی ہے مرد کو عورت موہد بنا سکتی ہے مرد کو عورت ساری بیماریوں سے چھڑا سکتی ہے اگر وہ چھوڑنے پہ اگر کرنے پہ آ جائے سبحان اللہ فراؤن کو اگر منا سکتی ہے عورت فراؤن کو اگر عورت منا سکتی ہے فراؤن سے زیادہ ظالم اور گنہگار کوئی نہیں ہوگا تو پھر عورت کسی کو بھی منا سکتی ہے سبحان اللہ کتنے مرد ایسے ہیں صحیح غلط ہے بھائی صحیح غلط ہے میں نے کئی بار ایک مثال دی فرزٹون میں شادی کر کے لائے بچی کو دونوں مالدار دونوں مالدار پہلے دن شادی کے پہلے دن بچی فجر کی نماز پڑھ کر مرد کو اٹھا رہی ہے یہ کہاں سے اٹھے گئے شادی کے پہلے دن یہ نہیں اٹھا تو چھوڑ دی بہت اٹھانے کے بعد دوسرے دن بھی اٹھایا روز یہی معاملہ یہ نماز پڑھ رہی ہے اور یہ سو رہا ہے نماز چھوڑ کر ایک دن اس بچی نے اس کے سر کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کیا اب عورت روئے گی تو مرد سوئے گا سوئے گا بولو کیوں رو رہی ہو تم نماز چھوڑ کے سو رہے ہو بے نمازی کا یہ انجام ہے تمہارا سر کچلا جائے گا تم مروگے خیامت تک کچلا جائے گا یہ فجر چھوڑنے کی سزا ہے میں کیسے برداشت کروں سبان اللہ کا اس سے بہتر ہے نماز کو جاتا ہو اس سے بہتر ہے نماز کو جاتا ہوں نمازی بنا پورا گھر نمازی ہے آج سارا گھر نمازی ہے میرے بھائی میں نام نہیں لیتا ہوں بچے کا مدراز کا بچہ ہے وہ کہتا ہے کوئی جمعیرات ہمارا ایسا نہیں تھا جب ہم تمیم انساری کی ایک درگاہ ہے مدراز میں تمیم انساری کی کہاں ہے درگاہ ہو مدراز میں کہاں ہے مدراز میں کللم کللم جیہاں کللم میں ہے مدراز میں ہر جمعیرات کو ہم جاتے ایک بچی دنگور سے کر کے لے کر آئے اور علی حدیث بچی اللہ ہم خبر اس ایک بچی نے ہمارا خاندان بدل دیا اس ایک بچی نے ہمارا سارا خاندان بدل دیا آج ہم سارے لوگ علی حدیث ہیں ایک بچی شاہر تو خاندان بدل سکتی ہے اللہ نے تمہاری زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی ہے اپنی طاقت کو پہچانو کیا پہچانو اپنی طاقت کو پہچانو اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بہن کا نام ذکر کیا گیا ہے ایسا بڑا کم ہوتا ہے کسی نبی کے بہن کا تذکرہ آئے آج حضرت موسیٰ کے بہن کا نام الحمدللہ ذکر کیا گیا ہے یہی قصہ ہے قصص کے اندر اس کے بعد کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے جو اور چیزیں بتائی گئی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں انشاءاللہ اللہ ان کو دبل عجر دیتا ہے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں اللہ ان کو دبنا عجر دیتا ہے ان کے بارے میں بھی آج نماز ترابی میں پچاس پر چار نمبر کی آیت ہے اولائک یعطون اجرہم مرتین آیت نمبر پچاس پر چھے میرے ساتھی آیت کا نمبر بولو آپ کو درد ہوگا یہ آیت میں درد ہونا چاہیے دل دکھنا چاہیے اس آیت میں درد ہونا چاہیے میرے رسول اس آیت پر بہت روئے تھے بہت روئے اس آیت پر رو رہے تھے تب ہی آیت اتری جنہیں بہت چاہتے تھے حضرت ابو طالب حضرت نہیں بولنا بولتے لوگ نکل جاتا ہے زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت علی کے والد حضرت جعفر کے والد حضرت عقیل کے والد جنہوں نے سب کچھ نبی کو دیا آٹھ سال کی عمر سے بچے کا ہاتھ کھاما باپ مر گیا ہے دادا مر گیا ہے ماں مر گئی ہے اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر سبحان اللہ کہاں تک لے کر گئے چالیس سال تک شادی بھی انہوں نے کروائی نکاح بھی انہوں نے پڑھایا ساری زندگی میں ماں کا پیار باپ کا پیار خاندان کا پیار سارا پیار تجارت بھی انہوں نے سکھائی تجارت بھی نبی کو انہوں نے سکھائی یہ جب مر رہے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے سب کچھ یہی تھے زندگی وہی تھی چچا ہی تھے سب کچھ اور یہ لفظ دھورا رہت یا امی اے میرے چچا قل لا الہ ایک بار پڑھو نا لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھو میرے چچا لا الہ الا اللہ وہاں جکہ بھیا انداللہ اللہ کے پاس میں کچھ بھی کر کے منا لوں گا جھگڑا کروں گا میں ایک بار پڑھو دو لوگ سامنے کھڑے تھے جہاں دو لوگ سامنے کھڑے تھے بڑی دو شخصیتیں ایک کا نام ابو جہل اور ایک کا نام عبداللہ بن ابی امیہ کیا نا نام کے تاچھا ہے دھو عبداللہ بن ابی امیہ ایک سرانے نبی کھڑے ہیں دوسری طرف یہ دونوں کھڑے ہیں یہ اللہ کے رسول کے رہے کلیمہ پڑھو اور یہ دونوں بار بار کے اثر قبوان مل لیتی عبد المتنف باپ دادا کا دن چھوڑ کر اس کے دن پر چلے جاؤ گے باپ دادا کا دن چھوڑ دو گے تمہارے آبا و اجزاد کیا کرتے تھے یہی آج ہر وہ مسلمان کہتا ہے ہر وہ مسلمان ہمارے باپ دادا ہمارے باپ دادا یہ ابو جہل کی دلیل تھی یہ عبداللہ بن امیہ کی دلیل تھی یہی دلیل دے رہے تھے وہ آخر میں ان کی زبان سے مرنے سے پہلے میرے بچے ایسا ہی بولے اللہ کے رسول کو میرے بچے تو جس مذہب پر آئے وہ سچا ہے تو جس مذہب پر آئے وہ سچا ہے اگر میں مان لوں گا تو میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے اس لیے میں میرے باپ کے مذہب پر مرتا ہوں جی میں عبدالمطلق کے مذہب پر مرتا ہوں یہ بول کر مرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری ایک ہزار تین سو ساٹھ حدیث کا نمبر ہے اللہ کی قسم ان کے لیے میں دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے نہیں روکے گا اللہ نے روک دیا اللہ نے یہ آئیت اتاری تم جسے چاہتے ہو ہدایت نہیں ملتی ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت ملتی ہے اللہ کی ہدایت کو معمولی نہ سمجھو میرے بھائیوں یہ سب کو نہیں ملتی ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا جسے اللہ نے دیا ہے اسے غنیمت سمجھو اللہ کے لیے یہ آیت کریمہ آپ کو سمجھ میں آئی نہیں آئی نہیں معلوم کبھی کبھی میں حرم میں دیکھتا ہوں ہچکیاں لے لیتے ہیں حرم میں پڑھنے والے حرم میں نماز پڑھانے والے اس آیت پر ہچکیاں لے لیتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ بہت روئے تھے اس آیت پر آج کی آیت نمبر آیت نمبر بھولنا نہیں اس آیت انہیں نمبر کو بھولنا اس کے بعد تذکرہ ہے خارون کا کس کا خارون کا تذکرہ ہے موقع ملہ تو اس کے بارے میں کہیں گے اس کے بعد چالیس پر چار آیتیں ہیں جو سورہ الانقبوت کی ہیں اللہ نے اگر موقع دیا اس پر بھی انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے کہیں گے ایک بات توحید کے بارے میں کم سے کم ایک بات آج کی نماز ترابی کی ذرا خلاصہ بول کر اللہ کے پانچ سوالات پڑھ کر تمہارے سامنے میں انشاءاللہ تھوڑی سی تفسیر اس کی کر کر ہو سکتا ہے آج کی بات میں ختم کروں میں نے بہن کے بارے میں کچھ باتیں نوٹ کی تھی کس کے بارے میں عموماً اس ٹاپک پر بات نہیں ہوتی بہن کے اوپر بات نہیں ہوتی ہمارے قرآن میں حدیث میں بہن کا مقام کیا ہے ذرا اس کے بارے میں چونکہ ایک نبی کے بہن کا ذکر آیا ہے میں نے کچھ باتیں نوٹ کی اگر موقع ملا تو میں آپ کے سامنے کہوں گا پہلے توحید پر ایک ایک سوال پڑھتا ہوں اللہ کا آپ میرے ساتھ چلنا انشاءاللہ زیادہ قائم نہیں لوں گا میں جانتا ہوں آپ ماشاءاللہ نمازِ ترابیق پڑھتے ہیں اندر ایک قسم کی بھاپ ہوتی ہے اللہ آپ کو اچھا جر اتا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا دگنا جر اللہ اتا فرمائے گا اور میں دعا کرتا ہوں آپ آمیم بولو اس دعا پر جلد از جل اللہ اس جگہ پر ایک بڑی آلیشان مسجد ہو اور اس کا ونٹیلیشن بھی اچھا ہو اور آپ تھنڈی تھنڈی نماز پڑھ سکے انشاءاللہ وہ موقع اللہ جلد از انشاءاللہ اللہ لے کر آئے آپ اللہ سے دعا کرو ہو سکے تو ایک سال میں ہو جائے ہو اگلے سال رمضان میں ہم پڑھ لیں اسے انشاءاللہ اللہ سے دعا اللہ کے لئے کوئی چیز بڑی نہیں ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت پڑے گی جب بھی اللہ کے گھر کا کام ہوگا ضرور آگے آئیے انشاءاللہ اور جو آپ کر سکتے ہیں آپ اللہ کے ذرگلے ضرور انشاءاللہ کیجئے گا پہلا سوال اللہ کا ہے امن خلق السماوات والارض سوالات کے ساتھ میرے ساتھ چلنا امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءَا کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا کون ہے آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے اس بارش کے ذریعے سے پودوں کو اگانے والا ان باغات کو سجانے والا سبحان اللہ پھر اللہ کہتا اَا اِلَهُمَّا عَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے یہ اللہ کا سوال ہے اَا اِلَهُمَّا عَلَّهُ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے اگر نہیں ہے تو بَلْهُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ کیوں یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہی ہے رب کا سوال ہے کب صدرے گی ہماری مسلمان قوم کب صدرے گی ہماری مسلمان قوم اللہ کے گھر میں آتے ہوئے بے خوف آتا ہے نیڈر ہو کر فون میں بات کرتے ہوئے اور کسی درگاں میں جاتا ہے یہ کلومیٹر پہلے سے روح تاری ہوتا ہے جی اگر سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے کرچی کانوں میں گھزیڑ کر پیر کے اوپر کپڑا اٹھا کر یہ بندے کی خبر کے پاس کو جا رہا ہے اتنے احترام سے اتنا ڈر کر یہ کلومیٹر پہلے تیرے اندر ڈر ہے اللہ کے گھر کو آتا ہے اور ذرا برابر بھی ڈر نہیں ہے میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے جی اللہ لوگ اللہ سے مانگو میرے بھائی اللہ سے مانگو یہ پہلا سوال ہے اللہ کا دوسرا سوال سائنٹسٹوں تم سے کہہ رہا ہوں سائنٹسٹوں تم سے میرا سوال ہے اللہ نے کہا اس زمین کو قرار کس نے دیا اوپر بھی کچھ نہیں نیچے بھی کچھ نہیں یہ سپیس میں کھڑی ہوئی ہے یہ سپیس میں کھڑی ہوئی ہے اللہ پوچھ رہا کون کھڑایا ہے اسے تم کہتے ہو میگنیٹک پاور کیا بولتے ہو یہ میگنیٹک پاور کس نے دیا ہے یہ میگنیٹک پاور کہاں سے ملا کس نے کھڑا کیا سوال ہے اللہ کا امن جال الارضا قرارا کتنی اتمنان سے بیٹھے یہ گھوم رہی ہے ساری دنیا کے سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ گھوم رہی ہے اور چکر بھی لگاتی ہے سبحان اللہ اپنے دائرے میں بھی رہتی ہے آگے پیسے بھی نہیں ہوتی ہے کون اسے رکھ رہا ہے امن جال الارضا قرارا وجال خلالہا انہارا اس زمین کے اندر نہروں کو کون نکال رہا ہے کبھی نہر کے بارے میں اللہ کہتا ہے غور کرو یہ نکل کہاں سے رہی ہے بڑے کیسز چل رہے ہیں نا سپریم پورٹ میں کس کے کس کے وہی اممہ کعوری کے کس کے یہ نکل کہاں سے رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے اممہیں نکال رہا ہوں سب کا حق ہے اس کے اوپر سب کا حق ہے اس کے اوپر امن جال الارضا قرارا وجال خلالہا انہارا وجالالہا رواسیا کون ان پہاڑوں کو رکھا ہے وجال بین البحرین حادثہ دنیا کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے سمندر کے بیچ میں رکاوٹ کس نے ڈالی ہے کیا لفظ کیا لفظ یہ پانی الگ یہ پانی الگ نہیں آج معلوم ہو رہا ہے آج بیچ میں ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا یہاں تک کہ ادھر کی مچھلیاں ادھر نہیں جاتی ادھر کی مچھلیاں ادھر نہیں جاتی رب پوچھ رہا یہ کون کر رہا ہے پھر سوال ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اللہ اکبر بل اکثرہم لا یعلمون اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے کتنے سوال ہوئے کتنے ہوئے دو صرف دو ہوئے وقت نہیں ہے ہمارے پاس اور تین سوالات ہیں اللہ کے سنیں گے یہ توحید ہے ربویت کو بتا کر علوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے سبحان اللہ میں ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ چھوٹ نہ جائے مجھ سے بڑی پیاری سی حدیث ہے توحید اللہ کو بڑی پسند ہے تین چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا تین چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا کہیں یہ رہنا جائے ذہن میں ربویت میں ایک ماننا علوہیت میں ایک ماننا اسماع سفات میں ایک ماننا اللہ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے سچے دل سے بولو کتنے لوگ سمجھے یہ لفظ کو جو نہیں سمجھے ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ بڑی میجارٹی نہیں سمجھی ہے میں جانتا ہوں جی مور دن سیونٹی پی پرسنٹ لوگ نہیں سمجھے اس لفظ کو آپ نے سچا ہی سے کہہ دیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے توحید ربویت مالک اللہ ہے ساری دنیا کا خالق اللہ ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور مدبر اللہ ہے سب کچھ کرنے والا مدبر کہتے ہیں بیماری شفایابی مالداری غریبی یہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے یہ تین چیزوں کو ملا کے ایک چیز بنتی ہے توحید ربویت اس میں صرف اللہ تعالی ہے اللہ کے سوا کوئی اس کا شریک اب سمجھ میں آیا کہ پہلا گواہی دو میرے دوستوں آیا کیا دوسرا عبادت کی ہر قسم اللہ کے لیے عبادت کی ہر قسم اللہ کے لیے سجدہ عبادت کی ایک قسم ہے رکو عبادت کی ایک قسم ہے ہاتھ بانگ کے کھڑا ہونا عبادت کی ایک قسم ہے یہ ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ سر کٹ سکتا ہے مگر جھکے گا تو صرف الہ العالمین کے سامنے انشاءاللہ وہ ایک سجدہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے ایک سجدہ کریں گے تو رب کے لیے کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں عبادت کی ہر قسم انشاءاللہ وقت نہیں ہے کون کونسی قسمیں ہیں اسماع و صفات اللہ کے نام ہیں وہ نام میں اللہ اکیلا ہے اس جیسا کوئی نہیں سمیع اللہ کا نام ہے سننے والا بصیر دیکھنے والا وہ اکیلا ہے اس میں اس جیسا کوئی نہیں ہے آپ سمجھ میں آیا کیا بھئی آیا تو ہاتھ اٹھاؤ تب ہی نہیں آیا تو ہاتھ اٹھائے اللہ جزائے خیر دے اللہ آپ بھائیوں کو جزائے خیر دے ایسے توحید پر چلنے والے انشاءاللہ ہماری جنازے میں شامل وہ ہو انشاءاللہ چالیس آدمی کتنے اس کے جنازے میں صرف چالیس آدمی کتنے لوگ بولتے ہیں کتے عدمیات تھے بھی جنازے میں پوری گلی بھرگی تھی میں دیکھا چنی میری زندگی میں عدمیات کئی سالوں سے میں میری زندگی میں عدمیات کو دیکھا چنی جی ہاں ادھر رسول اللہ کی حدیث ہے اگر تیرے جنازے پہ صرف چالیس آدمی مگر وہ چالیس بھی توحید والے ہو اللہ اکبر چالیس بھی توحید والے ہو شرک کرنے والے نہیں ہو تو اللہ وہ جو دعا مانتے ہیں اس کی جنازے میں وہ دعا اللہ قبول کر لیتا ہے سبحان اللہ وہ جو دعا مانتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہ اس جنازے کو مغفرت فرما دے اللہ ان کی سفاری شطبول کر کے اسے معاف کر دیتا ہے کتنے ہونا ہے کم سے کم دعا کرو ہمارے جنازے میں چالیس توحید والے رہیں کم سے کم ہمارے جنازے میں یہ بڑی کامیابی ہے یہ پہلا مضمون ہے صرف دو باتیں میں بتایا ہوں بہن کے بارے میں ایک لفظ بولیں گے بلکھر وہ تین سوالات چھوڑ رہا ہوں کیا بھی پرمیشن ہے کیا چھوڑنے کی منجے اللہ کے پانچ سوالات میں دو بولا ہوں تین چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں جی آہ نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگ آئے ہیں تو بہن کی ضرورت نہیں ہے کم نہ ہے جی دوسری آن کو رہنا نہ جی وقت نہیں ہے ہمارے پاس کل ہے انشاءاللہ تاخیرات دیکھتے ہیں کل اس جوش کو باقی رکھی ہے اپنے پاس انشاءاللہ تعلی کل کی تاخیرات میں اس کو نکالتے ہیں چلو بھئی تمہارے سامنے تو ہارنا پڑے گا وہ باقی جو تین ہیں وہ بھی بول دیتا ہوں تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کا امی یجیب المستر ادا دعا ویکشف السو ویجعالکم خلفاء الارض ایلہم معاللہ قلیلما تذکھرون کون ہے جو مجبور کی سنتا ہے کیسا لوگ سے ہے تیسرا سوال کیسا ہے امی یجیب المستر مستر کہتے ہیں تڑپ تڑپ کر جو دعا کرتا ہے کوئی نہیں ہے پرسان حال سوائے اللہ کے اللہ سوال کر رہا ہے کون اس کی سن رہا ہے مجبور کی کون سنتا ہے جب وہ پکار رہا ہے ویکشف السو اور لوگوں کے درد کو کون دور کرتا ہے ویکشف السو اور تم کو دوبارہ زمین میں خلیفہ کون بنائے گا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے سبحان اللہ کوئی نہیں بہت کم تم سمجھتے ہو اللہ کہہ رہا ہے قلیل امہ تدکھرون تم بڑا کم سمجھتے ہو سمجھنے کی کوشش کرو کتنے ہوئے تین سوالات اتیامیت سے بولے نا واپس بولنا مجھے پانچ بھی انشاءاللہ تب ہی یہ کامیابی ہوگی چونتہ سوال امی یہدیکم فی ظلمات البری والبحر یہ ہمیں سمجھنے میں ذرا یہ ہوگا صحابہ بڑے اچھا سمجھتے تھے اسے ظلمات البری والبحر سمندر کی تاریخی اور زمین کی تاریخی میں راستہ کون دکھاتا ہے آپ کو تو راستے نظر آ رہے ہیں صحابہ سمندر کا سفر کرتے تھے سبحان اللہ اور بغیر لائٹ کے چلتے تھے راستہ کون دکھاتا ہے امی یہدیکم فی ظلمات البری والبحر سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ سوال کے بعد کہتا ہے تعال اللہ امی شرکون اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بلند ہے شرک سے کتنے ہوئے؟ چار آخری سوال ہے آخری سوال اور یہ آخرت کا ہی ہے امی یبدعو الخلق ثم یعیدو یہ پڑو میرے ساتھ امی یبدعو الخلق کون ہے جو پہلی بار پیدا کیا کون ہے جو پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا دوبارہ پیدا کرے گا سیم ٹو سیم پیدا کرے گا ثم یعیدو یہاں تک قرآن میں آتا ہے فنگر پرنس بھی سیم ہوں گے کیا؟ یہ بھی نہیں بدلے گا اللہ تعالی یہ ہے لفظ فنگر پرنس کا پھر بھی دنیا کیوں قرآن کو نہیں مانتے نہیں معلوم جی ہاں لا اقسم بیوم القیام ولا اقسم بالنفس اللوغام ایحسب الانسان وعلن نجمع عظام بلہ قادرین علا ان نصبی بنانا انسان سمجھتا ہے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے اٹھائیں گے بھی اور سیم فنگر پرنس دیں گے فنگر پرنس کا لفظ سور قیامہ میں موجود ہے کہاں؟ سور قیامہ میں کے اندر موجود ہے دوبارہ اللہ ہی پیدا کرے گا امی یبدو الخلق تمہ یعیدو پھر اللہ تبارک و تعالی نے سوال کو اس انداز میں الحمدللہ ختم کیا پانچ اللہ تعالی کے سوالات ہیں اللہ یا سوالات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ توحید پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے معذرت خواہوں اسی ایک پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وقت ہمارا ہو چکا ہے بہت سارے مضامین ہیں اگر ہو سکے ضرور ایک مضمون بہن کا مقام کیا ہے قرآن اور حدیث کے روشنی میں پڑھ لیجئے گا ایک لفظ بہن کے تعلق سے میں نے ذرا محنت کی ہے اس لئے آپ کے سامنے بول دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسرد احمد کی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جس کو تین بیٹیاں ہو ترہا تھنڈے دماغ سے پڑھیں گے کتنی بیٹیاں تین بیٹیاں ہو سنو غور سے کب بھی پوچھنا نہیں کتے بچے منجد پوچھتے ہیں سنلے کو بھی پوچھتے ہیں کتے بچے حضرت احمد مرد بچے کہتے ہیں فوراں سانس لیے بغیر without discontinuing مرد بچے کہتے ہیں بھائی کو بچے کہتے ہیں پھر اگر بھائی کو بچے بڑھ کو ہیں کتے گویا کہ انہوں پال رہی ہیں انہوں جا رہی ہیں اگر تین بیٹیاں بچے ہیں بڑے بڑے بوڑیاں بھی بڑی پریشان ہو جاتی ہیں تین بیٹیاں بچے ہیں ارے چون بھائی چون پریشان ہو رہے ہو وہ خالق پیدا کرنے والا وہ چلانے والا نبی فرماتے ہیں جس کی تین بیٹیاں ہو اور یاد رکھو نبیوں کے گھر میں نبیوں کے گھر میں سارے نبیوں کے بچیاں زیادہ ہیں نبیوں کے گھروں میں سارے نبی گھروں میں بچیاں زیادہ ہیں اور آج مسلمانوں کو بچیاں پسند نہیں ہیں طلاق دیتا ہے مرد بیٹا نہیں ہوا تو ایک ہو گئے دو ہو گئے تین ہو گئے چار ہو گئے نہیں ان کے خاندان میں مرد بچے نہیں ہوتے اس لئے مجھے مرد بچہ ہو نچ میں دوسری شادی کرتا ہوں نہیں تو چھوڑتا ہوں تجھے یہ جو میں بول رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مذاق میں نہیں بول رہا ہوں ایسے لوگ آکے میرے سامنے بیٹھتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں جی ہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس کی تین بیٹیاں ہو کدنی اللہ کا شکریہ دع کرو پہلے سجدے میں سر رکھو اللہ کا شکریہ دع کرو میرے رسول کی حدیث مجھے ملی میرے رسول کی حدیث مجھے ملی ہے پالنے والا کون وہ ہے پالنے والا یا تین بہنے ہوں باپ مر گیا تین بہنوں کی ذمہ داری بھائی کو مل گئی تین بیٹیاں ہوں یا پھر تین بہنے ہوں سبحان اللہ یا دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنے ہوں تین یا پھر پہلا مقام گولڈ میڈل کیا ہے سلور میڈل کیا ہے دو دو بیٹیاں یا دو بہنے ہوں اگر آدمی ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے بچیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے وَيُحْسِنَ عِلَيْهِمْ اور ساری زندگی بھر اچھا سلوک کرے کبھی بچیوں کو تانہ نہ مارے اچھا پڑھائے اچھی تعلیم دے اچھی جگہ پہ نکاح کر کے دے کیا ملے گا اسے یہاں سے شروع کرتے ہیں کیا ملے گا اسے کیا ملے گا اس کو سٹاپ کر کے درس ختم کریں گے انشاءاللہ بھانا کی دعا ملے گی آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ دعا ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے جے کیا ملے گا اس کو ہاں چلو درس سٹاپ کرتے ہیں ہومورگ دیتے ہیں تاخیرات کا ہومورگ کونسا تاخیرات کا ہومورگ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایک بار اٹھکو گیا کیا کی بلکوں نہیں اقیقہ اقیقہ پکڑ لے میرا پیر ہاتھ بھی نہیں جی ہاں کبری میں پکڑتی نا اچھا پکڑ لے پیر میرا کیسا جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ سُبْحَانَ اللَّهِ اگر یہ صحیح سے خدمت کیا بہنوں کی اور بیٹیوں کی پوری طاقت سے ربی کہہ رہے ہیں ضرور جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ کیا ملے گی اس کو کیا ملے گی اس کو اور جنت آسان نہیں ہے جنت آسان نہیں ہے اس لئے شیطان بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے نہیں دیتا شیطان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے نہیں دیتا ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے نہیں دیتا کیونکہ یہ راستہ جنت کو لے کر جاتا ہے اور شیطان قسم کھا کر بیٹھا ہے میں جنت کے راستے پہ انسان کو چلنے نہیں دوں گا اس لئے اکثر بھائی اللہ حفاظت فرمائے بہنوں کا حق مار کے کھا لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح توفی خطا فرمائے اللہ صحیح رشتہ داریاں ہمیں نبھانے کی توفی خطا فرمائے اللہ ہمیں توحید پر زندگی گزارنے کی توفی خطا فرمائے توحید پر اللہ ہمیں مرنے کی توفی خطا فرمائے جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ ان عبادتوں کو قبول فرمائے باقی جو ایام رہ گئے ہیں اللہ ہماری صحتوں کی حفاظت فرمائے اللہ صحیح عبادت کرنے کی توفی خطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ